تو اب سے کچھ ہی دن پہلے جو وہ پی ایسل فائف کے جتنے بھی ریمیننگ میچز ہیں فائنل سمیت چار میچز ہیں ان کا شیڈیول جو ہے وہ اناؤنس کر دی گیا پی سی بی کے جانب سے چودنہ نومبر سے میچز ہوں گے چاروں میچز جو ہے وہ لاہور کے کرافیس ٹیڈیم میں کھیلے جانے ہیں اس کے بعد یقینی طور پر پی ایسل سکس کی بھی جو ہے وہ تیاری شروع جائے گی پی ایسل جو وہ فروری کے انڈ میں شروع جائے تو پی ایسل تیاری جو ہے وہ فورن بعد شروع کر دی جائے گی پی ایسل سکس کی جو تیاری ہے پی ایسل سکس کے بارے میں کافی سارے پلیئر جو ان اپنی کھیلنے کی خواہش ظاہر کر چکے ہیں جیمنیشم نیوزیلینڈ کے آل آنڈر اس کے علاوہ کے گیسو روبارڈا ساؤت افریقہ کے فاسٹ بولر دونہ ہی کافی جو ہیں وہ بڑے پلیئر ہیں اپنی ٹیموں کے لیے دونوں کی اپنی ٹیموں کے لیے تو دونوں نے خواہش ظاہر کی تھی اب سمان خوجہ جو کہ ویسے تو پاکستان میں پیدا ہوئے تھے اسلام آباد میں لیکن ہسٹولیہ کی جانب سے کرکٹ کھیلتے ہیں انہوں نے بھی خواہش ظاہر کیے کہ یہ پی ایسل سکس جو ہیں وہ کھیلنا چاہتے ہیں انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ ان کو کافی اچھا لگے گا کہ جب یہ پاکستان جو ہے وہ واپس جائیں گے اور اپنے سپورٹر سے ملیں گے انہوں نے کہا اپنی سٹیٹمنٹ میں کہ پاکستان میں بھی ان کے کافی سارے فینز موجود ہیں اور یہ وہاں پر جب جائیں گے تو پاکستان کی جو ٹوپ ڈومیسٹک لیگ ہے پاکستان سپر لیگ وہ بھی کھیلنا چاہیں گے انہوں نے اتنے ٹی ٹونٹی کرنے کیلئے ہم انہیں ٹی ٹونٹی لیگز میں نہیں دیکھتے بگ بیگ بیش میں ایک آر دنوں نے اچھی کھیلی اس کے علاوہ ان کے بس ٹی ٹونٹی میں ان کے جو کیریئر پہ اتنا کوئی بڑا سکور نہیں کوئی اتنے بڑے کوئی رنز نہیں ہیں ٹی ٹونٹی میں خاص طور پر سپرائی کریٹ بھی ان کا کافی جو ہے وہ لو رہتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ پی ایسل سکس میں نے کوئی ٹیم جو ہے وہ اپنے سکورٹ کا حصہ بناتی ہے یا نہیں بناتی پلئر کافی اچھے ہیں اگر آپ کی ٹیم وہ پر سے زیادہ بکٹے گر جاتی ہیں تو آگر سٹیبل کر سکتے ہیں ٹیم کو آخر تک جہاں وہ لے کے جا سکتے ہیں لنبی پارٹنرشپ دے سکتے ہیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کوئی ٹیم اپنی جو ہے وہ سکورٹ میں لے کے آتی ہے کہ نہیں کیونکہ پی ایسل کا ڈرافٹ سسٹم ہے اس سے پہلے جب ٹی ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے آئی تھی ورلڈ ایلیون اس میں فارک ٹو پلیسی موجود تھے جو ٹیم کی پیادت کر رہے تھے اس کے ساتھ ساؤت افریقہ کے بڑے اور بیٹسمن دونوں ہی بڑے بیٹسمن تھے کافی چارے ساؤت افریقہ کے پلیئر سٹور بھی فوران کانٹریز سے موجود تھے پلیئر جو آئے ہوئے پاکستان کی خلاف جہاں تین ٹی ٹونٹی میچز کھیلنے ورلڈ ایلیون کی ٹیم جو آئی تھی میں دوسرے جو ساؤت افریقہ کے بڑے پلیئر سے šhashi معاملہ دونوں نے خواہض دار کی تھی کہ دونوں Pirlo سع înچہیں لیکن ہم نے دیکھا دونوں جہاں وہ Pirlo پی ایسل نہیں کھیل سکی تھے علاقے دونوں نے خود ہی کہا تھا دونوں جہاں وہ Pirlo نا چاہتے ہیں انہوں نے خود ہی انہوں نے خواہض دار کی تھی لیکن نہیں کھیل سکے کسی بھی ٹیم نے انہیں نہیں لیا تھا کافی سارے 500ز جہاں آئے پاکستان سپر لیگ کے لیکن تیمTeam بھی فرنچیز دونرز ہیں وہ سب چیزیں جہاں وہ پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ کتنے میچز کے لیے پلیئر آویلیبل ہوگا اس کے بعد ہی ٹیم کو جہاں ٹیم میں اپنے فوراں پلیئرز کو خاص طور پر لیا جاتا ہے پی ایسل فائپ میں جو ہے وہ اس حاشی معاملہ جو ہے بینٹنگ منٹور جو ہے وہ آئے تھے بینٹنگ منٹور ان کا تین سال کا کونٹرکٹ ہے وہ آگے بھی جہاں وہ پی ایسل کے پی ایسل میں جہاں وہ پشاور ظلمی کے جو ہے وہ بینٹنگ منٹور رہے ہیں لیکن اسمان خواجہ کا آپ دیکھیں گے اسمان خواجہ کافی سارے ایسے پلیئرز ہیں تو پی ایسل سکس میں جو ہے وہ ساری جو پاکستان سپر لیگ ہے وہ پاکستان میں ہی ہو رہی ہے پی ایسل فائپ سے جب وہ شروعات ہوئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پلیئرز جو ہیں وہ نئے پلیئرز جو ہیں وہ ڈرافٹ میں آتے ہیں سٹیف سمیت بھی جو ہیں وہ پہلے میں تھے لیکن پی ایسل میں تھے لیکن وہ انجڑ ہو گئے تھے ملتان سلطان نے اپنی ٹیم میں رکھا بھی تھا لیکن وہ انجڑ ہو گئے تھے جس ویسے وہ پی ایسل نہیں کھیل سکتے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سٹیف سمیت اور بھی کافی سارے پلیئرز کے گیسو رو بارڈا جیمنیشم اور بھی اب اسمان خواجہ نے بھی ظاہر کی ہے خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ پی ایسل سکس کھیلنا چاہتے ہیں دیکھیں گے پی ایسل سکس میں جو آپ کو ریجسٹر کرتے ہیں اور کون کون سی ٹیم میں جو ہیں انہیں اپنی سکارڈ میں سلکٹ کرتے ہیں کیونکہ اگر کافی سارے پلیئرز اگر آئیں گے تو کافی سارے پلیئرز جو ہیں وہ نکل بھی جائیں گے ٹیم سے تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا پی ایسل سکس کی جو بھی اپ ڈیٹز ہوں گی درافٹ کے حوالے سے وہ آپ کو ملتی رہیں گی پی ایسل فائیو کے ملیں گے